بڑی عید کی بڑی خوشیاں اید پر عوام نے تفریقہوں کا رخ کر لیا اسلام آباد کے لیک ویو پارک میں شہریوں کا رش لاہوری منارے پاکستان سمیت مختلف تفریقہ پہنچ گائے کرنی کے ستائے شہریوں نے گڑانی پر پکنک بنائی کراچی کے ساحل کا بھی رکھیا سکھر کے شہری لب مہران پہنچے کشتی کی سہر کی آج ہم مری میں آئے ہیں سیلیبریشنز دیکھنے کے لیے بڑا اچھا چہل پہل ہے بڑا مزہ آ رہا ہے ایدالعزہ کی چھٹیوں میں خوب تفریق ہزاروں سیاہوں نے بادیے کاغان کا رکھر لیا چالیس ہزار سیاہوں کی آمد ملکہ کوحسار مری کی رونہ کے بھی دوبالا میں نے کافی زیادہ جانور دیکھے ہیں بہت مزہ آیا ہے میں پہلی دفعہ زو میں آئی ہوں اید ہے گارڈن ہے دوستوں کے ساتھ بہت مزہ آ رہا ہے بہت مزہ آیا ہے بہت سارا کچھ کھایا پیا ہے اور انجوائیمنٹ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت زیادہ شیر تھے پڑھنا جراف کے لیے میں آئی تھی لیکن وہ تو یہاں پہ ہے دل ابھی بھرا نہیں اید کے دوسرے روز بچوں کی موج مستیاں کراچی چڑیاں گھر میں ہلا گولا ملتان کی گلی محلوں میں بچوں نے جھولے لیے کسور میں اید کی خوشیوں میں یتیم اور بے سہارا بچے بھی شامل چائل پروٹیکشن یونٹ میں بچوں کو ایدی اور نئے کپڑے دیے گئے بڑی اید کی بڑی خوشیاں ہوتی ہیں اور ابتداء ہم نے کی تھی سب سے پہلے صبح صبح جا کر کہ ہم نے سسٹر فضیلت کو اید کا پیغام دیا اور ان سے دعائیں لی دارال سکون میں ملا بزرگ شہریوں کو سکون اید پر بزرگ شہریوں کی ذاہکے دار کھانوں سے توازہ پل میں بھی دکھائی گئی کھیل موسی کی اور دیگر تفریز اور گرمیاں بھی چاری ادارے میں جشت کا سمت اسلام آباد پولیس عیدالعظہ پر بھی وارداتیں نوکنے میں ناکام عید کے روز سنگین نویت کے جرائن کی انیس وارداتیں ریپورٹ فارنگ سے ایک شہری قتل مختلف واقعات میں دو افراد زخمی وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے سے محروم ہوئے عید کے دوسرے روز کا مزہ لوٹ شیڈنگ نے کرکرا کر دیا نوشہرہ میں عوام سڑکوں پر آ گئے احتجاج میں پرویس خطک کی گاڑی بھی پھس گئی عوام نے کھری کھری سنا دی پرویس خطک نے جواب دیئے میرا دماغ خراب نہ کریں تین روز سے خبر پختنخواہ میں لوٹ شیڈنگ جاری ہے صوبے کے عوام سے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا انتقام لیا جا رہا ہے عصد قیسر کا رد عمل اسیمبلی فلور پر لوٹ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کا اعلان میں بار بار یہ بات دوراتا ہوں کہ خیرات سے فلانتریپی سے سکول ہیں یونیورسٹیز ہیں اسپتال ہیں وہ تو چل سکتے ہیں ملک صرف ٹیکس سے چل سکتے ہیں یہ میں آپ کو یقین دنا چاہتا ہوں کہ ہم باقی سیکٹرز کو نیٹ میں لا رہے ہیں خیرات سے سکول اور اسپتال چل سکتے ہیں ملک نہیں تمام شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے وزیر خزانہ محمد اور اگزیب کا اعلان کہاں سارا نظام ٹیکس سے چلتا ہے تنخطار طبقے کو ریلیف کہاں سے دے ریٹینلس پر جلائے سے ٹیکس آئید ہوگا پی آئیے کی نچکاری چھ سال پہلے ہو جانے چاہیے تھے دو ایسٹس ہیں which are in play at the moment پی آئیے 622 بلین روپے کی لائیبلیٹی ٹرانسفر ہوئی ہے اس کا کون قصوردار ہے یہ 622 بلین یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تنخاردار طبقوں کے اور منیفیکچرنگ کو اور ان کو آپ نے ریلیف نہیں دیا کہاں سے ریلیف دیں ہم اگر اس ملکنی آگے جانا ہے تو سب کچھ ہمیں پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے ہمیں سخت فیصلے لینے ہوں گے ہر شعبے میں اصلاحات لارہے ہیں محکمے بہتر ہوں گے تو ہی عوام کی بہتری ہوگی وزیراعلا بلوچستان میر سرفراز بکٹی کی گفتگوٹ کہاں بجٹ میں عوام کو بہبود کو مد نظر رکھا جائے گا